اور اب چرچہ واسطو شاستر کی واسطو شاستر میں کل ہم نے بات کی تھی ڈرائنگ روم میں صوفہ سیٹ اور ٹیبل رکھنے کی دشا کے بارے میں اور آج ہم بات کریں گے ڈرائنگ روم میں علماری، ٹیلی فون، ٹی وی اور انہی چیزوں کی صحیح دشا کے بارے میں واسطو شاستر کے ہم ساتھ سب سے پہلے بات کریں گے ڈرائنگ روم میں علماری رکھنے کے بارے میں اگر آپ کے ڈرائنگ روم میں کوئی علماری رکھی ہے تو دھیان رہے کہ اسے کسی بھی کونے میں نہ رکھیں علماری کے لئے سب سے صحیح دشاہ دکشن ہے جبکہ اس کا موں اتر کی اور کھلنا چاہیے وہیں ٹی وی اور ٹیلی فون کی بات کریں تو انہیں ڈرائنگ روم کے آگنے کونے میں یعنی دکشن پور دشاہ میں رکھنا چاہیے ساتھی دھیان رکھیں کہ ٹیلی فون کے پاس کبھی بھی پانی کا کوئی برتن نہ رکھیں اس سے چیزیں جلدی خراب ہوتی ہیں اس کے علاوہ دیوار پر گھڑی لگانے کے لئے دکشن دشاہ کو چھوڑ کر اور دروازے کے اوپر کو چھوڑ کر آپ کہیں بھی کسی بھی انہیں دشاہ کا چناؤ کر سکتے ہیں